اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ نصار شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کراچی سے خیبر تکاتے کا وہران انچے دام آٹھا ستر روپے فی کلو فروخت ہونے لگا غریب عوام کو دو بخت کی روٹی کے لالے پڑ گئے قیمت سن کر چودہ طبق روشن ہو گئے عوام کی چیخیں نکل گئیں پشاور میں کریک ڈاؤن متعدد گرفتار نان بائی اسوسییشن نے ہر تال کر دی لوگوں کی مشکلات میں اصافہ روٹی کی تلاشت میں در بدر گھومنے لگے نان روٹی اسوسییشن کبھی قیمتوں میں اصافے قائم دیا سندھ نے اس سال ایک دانہ بھی پرکیور نہیں کیا جبکہ ان کا ٹارگٹ سات لاکھ کا تھا کل سے آپ دیکھیں گے کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی ملک میں آٹے کا بہران وفاقی وزیر خوراق خسرو بختیار نے ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی سندھ حکومت نے روان سال سات لاکھ ٹن حدف کے باوجود گندم نہیں خریدی پاسکو نے سندھ کو چار لاکھ ٹن گندم دی کہا گندم کی فراہمی کا عمل متاثر ہونے سے مشکلات ہیں ایک لاکھ ٹن اٹھائی گئی حکومت نے گندم کی قیمت ایک ہزار تین سو پینسٹھ روپے فی من مقرر کی ہے حکومتی اقدام سے گندم اور آٹے کی قیمت کم ہوگی مشیر خزانہ کی زیر سدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اچلاس آجوں کا ای سی سی ساتھ نکاتی اجنڈے پر غور کرے گی لاہور گارمنٹس سٹی کا کرز گرانٹ میں تبدیل کرنے کی تجویز وزیر خزانہ پر پانچ پیسد سیلس ٹیکس چھوٹ بارے ریپورٹ پیش کرے گی ایف ایٹی ایف کا اجلاس آج بیجنگ میں ہوگا اجلاس چوبیس جنوری تک جارج رہے گا اجلاس میں پاکستان کا ٹھارہ رکھنی بافت شرکت کرے گا ایف ایٹی ایف اجلاس پاکستان کی کارکرکی کا جائزہ لے گا پاکستان اکتوبر سے جنوری تک ستائیس شرائط پر عمل درامت ریپورٹ پیش کرے گا امریکی معابن نائر وزیر خارجہ ایلیس ویلز چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئیں ایلیس ویلز باہمی تعلقات خطے کے امور افغانستان میں امن و مفاہمت اور دیگر امور پر بات چیت کریں گی ملک مختلف اسوں میں سردی کی شدت پر قرار کوئٹا اور گردن وقت میں بودھا باندی سے سردی بھڑ گئی برہباری کا بھی امکان برہباری کے وجہ سے آزاد کشمیر کے زلہ نیلم وادیہ لیپا اور زلہ حویلی کے علاقے بھیڑی آفت زدہ قرار اور شہزادہ حیری اور میگن مرکل شاہی خاندان کے سینئر فرد کی حیثیت سے سبک دوش معاملہ تیپ آگئے معایدے کے مطابق شہزادہ حیری اور اہلیہ پبلک فنڈ استعمال نہیں کر سکیں گے فوجی احزازات بھی واپس کرنا ہوں گے شہزادہ حیری نے اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی بدقسمتی سے یہ ممکن نہیں تھا امیت ہی کہ پبلک فنڈ کے بغیر ملکہ کے خدمت اور فوجی تعلق جاری رکھوں دادی اور اپنی کمانڈر انشیف کا بے حد احترام ہے ان کا اور خاندان کا شکر گزار ہوں